بھائی ٹومی صاحب پاس ہو چکے ہیں نومی نے ہر سوال پورا سعی دیا دو تین سوال ہوئے ہیں لیکن نومان نے پانی نہیں لایا اب حمزہ جو ہے وہ مو میں پانی ضرور لائے گا آپ لوگوں کے تو ابھی اس میں آگیا ہے آج چکن اور یہ علو بناوا ہے ساتھ تندوری روٹیاں آشتا آگیا ہے ساتھ چائے اور یہ دیکھیں جی پراتھا تندوری پراتھا یہ خوبصورت پودے نکل آئے ہیں یہ چیک کریں بلکم بیک اگن گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں اور اگر اگر آپ یہ تک آپ نے چیلے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو لائک کرتے ہیں شیئر ضرور کرنی ہے اور میں آپ بتاتا جاؤں ہوں آج میں کتنا ریفریشنگ اور کتنا اچھا محسوس اس لی کا رہا ہوں کیونکہ میرا اپنی دیکھیں داری بکٹھوالی ہے سیٹنگ کروالی بال بکٹھوائے ہیں نہ ہے آنیوں میں اب یہ رات ہے رات کو نہیں نہ ہوں گا میں سردی لکھتی ہے بڑی صبح گیزران کا ہے کہ صبح نہ ہوں گا تو باقی یہی سین ہے ابھی بس جلدی سے کیا کہتا ہوں بیڈ میں جاؤں گا سوں گا اور ایک مووی بھی ڈاؤنلوڈ کی وہ بھی دیکھنی ہے پیپل میرے سب پر چڑے ہوئے ہیں لیکن مووی ضرور دیکھنی ہے میں نے اور جتنا میں آپ کو ریفریشنگ ذر آ رہا ہوں اس لیے آ رہا ہوں کیونکہ ذرا وہ جو ترکیہ بیماری ختم ہوگی یہ پچھلا جو ولوگ ہے آپ نے ضرور دیکھنا ہے وہ میں نے لگایا تھا آپ میں اب بھی جاگے دیکھنا ہے اگر نہیں دیکھا چینل سبسرائب نہیں کیا چینل سبسرائب کرنا ہے اور باقی پیچھے گاند ہے وہ مجھے پتہ نظر آئے گا اس گاند کو مس کرائیں فیلال حمزہ کو آپ دیکھیں اور حمزہ آپ کو دیکھیں گا باقی یار سین یہ ہے کہ بس نہ ہوں گا صبح اور ایک دو اور کام یہ صبح اٹوائی باب یہ میرا وہ بھی دین ہے تو چلیں پھر ملتے ہیں صبح تب تک کے لئے آپ ذرا اپ ڈیٹ اٹھ لیں یہ گیزر آن کرنا ہے یار اتنا مشکل کام ہے اسے آن کرنا کی گیزر کو آپ کی سوچ ہے اس کو آن کرنا بہت مشکل ہے اس کو آن کرنا سبسرہ مشکل اس لئے دیکھیں ٹیلی ہے کتنی ضائع کی ہوئی ہم نے یار اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بٹن ہے نا یہ بٹن اس کا نا آپ میں نے صحیح اس میں آئیل ڈالا سا صحیح کار کیا تھا لیکن صحیح میں ہم نے ہوا نہیں تو پہلے اپ کو صحیح چلتا تھا بتائیں اس میں کیا خرابی ہوگی یہ چاہی نہیں رائی آٹومیٹک تھا لیکن بتائیں کیا مسئلہ یہ ہے اس کو آن کرنا سبس مشکل ہے اس کو میں اسے دبا کر رکھوں گا اس کے اپر میں ایٹ رکھوں گا تو تب جا کر یہ نیچے سے آن ہوگا تو پھر وہ پندر میں ٹان رہے گا پھر میں آؤں گا آ کر اس میں وہ لگاؤں گا تب چلے گا کوئی نہ کوئی ایشو ہے اس میں ٹھیک رانا ہے لیکن ڈائمین ملتا تیلیاں یہ شروع میں کی تیزائیں گیا شروع میں مجھے پروسسس سمجھ نہیں آرہا تھا لیکن جب میں اثر سکتا ہے کہ تب سمجھے اب میں ایک تیلی بس لگاؤں گا اور اس کو رکھ دوں گا تو تیلیاں بھی کم زائے ہوں گی مجھے بتا ہی نہیں تھا پہلے کیا سین کرنا ہے تو چلیں پہلے میں اس کو کرتا ہوں سیٹ اور پھر دکھاتا ہوں آپ کو کہ یہ آن ہوئا ہے یا نہیں تو آپ یہ دیکھیں میں نے اس میں اینٹ رکھی ہے یہاں پر اس کو دبا کے رکھا ہے بٹن کو یہ بٹن بار بار اوپر ہو جاتا ہے اس کو ویڈی ہوت میں کر دی ہے اور نیچے اب یہ والی آن چاہ رہی ہے اب پندرہ منٹ جب یہ آن رہے گی اس کے بعد میں آن گا تو اس میں نہ گیس بن جائے گی جیسے میں اس کو چھوڑوں اور بٹن کو تو وہاں پر آگ چلے گی تو یہ اوپر اس کے پر بڑھا 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 رہا ہے وہ آن ہو جائے گا بہت دوپ نہیں ہے پھنجا تو دنانا ہے انہاں کر رہا ہے فائدہ بھی آج دیکھنے گا سن کریں باقی بھی زہان ہوگی آپ انشاء اللہ رہاں سے یہ چلتا رہے گا یہ کو بڑھے باد بھانی کر رہا ہوگا تو دیکھتے گا کریں باقی ہی ہم چھے چلتے ہیں اور دیکھتے گا کریں موسیقی تو میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا لیکن گزران ہو گیا تھا اور ابھی آگ اسم سے نکلی ہے اور یہ آگ گرم ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی اس کو میں بند کروں گا میں نہا چکا ہوں اس کو میں بند کروں گا یہاں سے یہ اب چیک کریں موسم کتنے مزے کا ہوا ہے وہ بادل ہلکے ہلکے آئے ہوئے اچھا موسم میں دھوپ نہیں نکلی آج بلکل بھی دھوپ نہیں نکلی بلکل بھی دھنڈ والی موسم ہے اور اس ٹھنڈ والے موسم میں نہانا چاہیے جلت بات ہے سیل یہ ہے کہ میں بات ابھی نہیں آیا ہوں ساف سترہ پر لگ رہا ہوں گا دیکھیں چمک رہا ہوں داریو کی سیٹ کروانی والی سیٹ ہو گئے اوائل لگایا بادل میں کیونکہ بہت خوش جی تھی اور یہ دیکھیں میں سارا ریڈیو ہو گئے میں اور باقی وزید سیم ہے آج ایک دو کام ہیں وائل وائل ہو دینا ہے اور اسی طرح کیا کہتے ہیں کھانا بھی میں کھانا ہے نماز بھی پڑھنی ہے بس بہت سے بھی کام ہے لیکن مزہ آ رہا ہے کیونکہ موسم مچاج دھوپ ہوتی ہے وہ بھی مزید کی ہوتی ہے سیلپی میں دھوپ ایسا سب کو پسند ہے تو پاس ہمیں کھانا چاہوں گا نماز بھائی بھائی دوں گا اور پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے تو چلیں ابھی ہم چلتے ہیں آپ کو پودے رکھاتے ہو یہ پودے خود ہی نکل آئے ہیں مطلب کہ نکلے خوش کھتے ہیں یہ دیکھیں پودے کتنے خوبصورت پودے نکل آئے ہیں یہ چیک کریں یہ سارے خود ہی بالٹی میں نکل آئے ہیں تو جی اپنا کھانا آگیا ہے آج چکن اور یہ آلو بناوا ہے ساتھ تندور کی روٹیاں اور یہ آپ میں کھاؤں گا مزے کروں گا آپ لوگ جلتے رہیں دیکھتے رہیں اور جلتے رہیں یہ میں آج کھاؤں گا میں کھاؤں گا بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہوگا آپ لوگ دیکھ کر بس جلتے ہی رہنا انشاءاللہ بھی کھاؤں گی یہ بارش بھی شروع ہو گئی ہے اور مجھے نے کپڑے اتار میں پیش دی آپ مجھے کپڑے اتارنے پڑیں گے یہ پتنی تھوڑے بہت کپڑے لٹکایا تھے میں پہلے کپڑے اتار لوں اور میرا وایوہ بھی شروع ہونے والا ہے تو مجھے اس ٹائم سے پہلے پہلے یہ سارا کھاؤں کرنا ہے ٹھیک ہے یہ شلوارے کمی سے ڈٹکی ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں میں جلدی سے یہ اتار لوں کھار کے اپنے کمرے میں رکھتا ہوں نمان بھی آنے لگے تو اب میں آپ کو ملتا ہوں تھوڑ دیر بعد وایوے میں بلکہ ملتا ہوں وایوے کے بعد مزے مزے کا ناشتہ پھلے کا جا گیا چائے ہو نمان بھی پراثا کرے جائے ہوں جس میں یہًا کریں یہاں ہوں پکڑے پھلے سٹھٹ دیکھنا دیکھیں کہ میں کس طرح کھار ہوں اور پانی آ رہ گا تو آسان میں پھلو اگری جے میں پانی آ ویڈا ہوں گا ہے ہمیریکہ ہوں گا اور مزت کر رہا ہے حمزہ بس اب فری سے ب Louise ty��رم ویڈالہ سکر آ، wijہ ویوہ وہ بسم السا 똑ی رہ گی ٹومی صاحب نے عساب کیا ہے لیکن وہ آپ کو میں بتاؤں گا نہیں لیک ہو سکتا یہ حالات بھی کئی نے ٹومی کے زیرو نمبر لگ جائے کیونکہ میں نے اس طرح نہیں دیا میں ایسا میں لائک بچوں ہوں میں ڈریکٹ میں نے دیا میں نے کوئی چیز یوز نہیں کی تھی میں ڈریکٹ بچوں میں نے ڈریکٹ دی تھی تو نومان آپ ریڈی ہیں صفر لگیں گے آپ کے صفر انشاءاللہ بندے ہیں لائک بچیں یہ بتائیں گے ٹومی کو ٹومی انشاءاللہ پاس ہوگا سر جدنے میں چینس سالے صاحبت میں ہوتے ہیں نومان بے اوکل ڈرہ ہویا پتہ نہیں نومان کے ساتھ کیا ہوگا دیکھتے ہیں دیکھتے دیئے آپ بھی پھائی ٹومی صاحب پاس ہو چکے ہیں نومی نے ہر سوال پورا سہی دیا دو تین سوال ہوئے ہیں لیکن نومان نے پاڑ گے رکھ دی اتنے آلو ہے یہ دیکھیں یہ مدد کی وجہ ہے اس مدد کی وجہ سے آج نومان آپ پاس ہو گئے ہیں تو آپ کو خوشی ہو رہی ہے مجھے بتا ہے بلکہ میٹس تو گزر چکے ہیں فائنل اللہ نے فائنل آن لائن ہوگی آمین دعا سارے مل کے کریں فائنل ہمارے آن لائن ہو جائیں اسی طریقے سے ہوں اور ہم لوگ ٹوپ کریں اور زیبیس میں ہماری تصویر لگے تو میٹنگ کی ختم ہوگی ہے اب چلتے ہیں ہم بھی چلیں رومی یار اللہ حافظ ابھی بھی ہم نے وائیوہ دیا اتنا مشکل ایک وائیوہ تھا سر بھی سوال ٹا ٹا پوچھا لیکن سارے میں شکر ہے ایک دو سوال پوچھیں میرے سے بھی اور نوان سے بھی تو شکر ہے صحیح ہو گیا باقی اب کل دو وائیوہ ہمارے اور دو وائیوہ اس کے بعد سانچوڈے کو ایک وائیوہ اس کے بعد پھر ہمارے فائنل پیپر شروع ہیں جو کہ بہت مشکل ہے ملکہ دعا کریں آن لائن ہو جائے اول دو پر آن لائن نہیں ہو گیا مشکل لگ رہا ہے سین تو اسی طرح ہی سین ہے اگر تو آن لائن ہو جاتے ہیں فکر کام ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ آن لائن میں یہ ہے کہ بندہ چلو تھوڑا بہت اسے پکڑ لیتا ہے چیزیں ملپک نہیں خود کر لیتا ہے تو آف لائن کا یہ ہے کہ جانا پڑے گا تیاری کرنی پڑے گی وہ مسئیبت والا کام ہے وہ بھی لیکن چلیں ہم کوشش کریں گے کہ آن لائن ہو جائے تو اچھا ہے بس ابھی بھی وائیوہ دیکھ کر وہ چلا گیا نماز کرنا ہوں میں بس نماز پڑھوں گا ابھی جا کر اثر کی نماز کا ٹائم ہے تو اثر کی نماز پڑھ گا اس وقت دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے کوئی نبی تازری میں آپ کو ضرور بتا ہوں گا تو چلتے ہیں اب اب اس وقت تک اپڑیٹی ٹرے اگر بند رہی ہے کھیر مزے مزے کی گاجر والے کھیر پہلے گاجر کا علوہ بنتا رہے لیکن آس بار ہم نے کا کھیر بنانی ہے گاجر کی تو یہ کھیر گاجر کی تیار ہوگی ہے بھائی جا وہ ایک وقت یہ چیک کریں مزے کی کھیر ہے اس میں بھائیٹنس ہم کو کھا رہی ہوگی لیکن کھیر مزے کی ہے بھائی یہ تیار ہوگی ہے اس کو تھنڈا کرنے رکھیں گے تب مزے آئے گا ابھی اس کو تھنڈا کرنے رکھیں گے تھنڈی ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہتے مزے گی تو بھائی جی اپنی کھیر آگی ہے میں نے بہت گرم تھی تو میں نے فریج میں رکھ لی تھی فریج میں رکھ لی تھی تھنڈی ہو جائے ابھی نیچے سے گرم ہے لیکن ٹھنڈی ہو گیا تو میں آپ کو یہ کھا کر بھی دکھاؤں گا تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ حمزہ نے ہمیں کھا کر نہیں کھائے موں میں پانی نہیں لیا اب حمزہ جو ہے وہ موں میں پانی ضرور لائے کہ آپ لوگوں کے ابھی روشنی بھی کام میں تو اسی یہ سین ہوتا ہے کہ صحیح روشنی میں نہیں آتا لیکن میں آپ کو کھا کر دکھاتا ہوں بتایا آپ کیسے لگی مجھے سارے بتاؤں آپ میں سے کون سے بندے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم رضائی میں رام سے لیٹے اور لیٹ ساتھ کچھ بھی کھانا ہو کچھ بھی چیز ساتھ یہ اور ساتھ یوٹیوب یوٹیوب میں ایک ویڈیو لگانی ہے ساتھ وہ دیکھنی ہے ساتھ یہ مزے مزے کی چیز انجوائے کر دیں آپ میں سے ایسا کون کون کرتا ہے کہ جب کھانا کھانا لیا بیٹھے اور ساتھ یوٹیوب کی ویڈیو لگائی اور ساتھ جو بھی کھانے بہت مزہ آتا ہے یہ کرتے جو نہیں کرتے وہ کر کہ لیں ان کو مزہ آئے گا اپنی مزے کی ویڈیو لگائیں تو مجھے بتائیے کھانے جب رکھے اور ساتھ یوٹیوب ویڈیو دیکھے تم مزہ آئے مشروع سے سیٹ کیا ہے یہ آگی جی ہماری کھیر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں مجھے بتائیں آپ کو بلر نظر آرہے یا صحیح نظر آرہ یا میں صحیح نظر آ بھی رہا ہوں یا نہیں تو یہ دیکھیں یہاں میں اچھے کھا کے آپ کو دکھاتا ہوں پہلے میں آپ کو اس کی ایک اچھی سی بائٹ بائٹ نہیں اچھی سی چمچ سپون کی تصویر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے یہ ہے اور اب میں اس کو کھا کے دکھاتا ہوں آپ کو بتائیں مجھے میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کیسے لگی ہے مجھے لا جواب ایک کرنچی سا سائکہ آرہ میں آپ کو صحیح تا تو صحیح میں میرا ممو شکل نہیں آ رہی تھی آپ میں شکل آ رہی ہوگی تو اتنے مزے کی بائٹ کے اس میں میں اگر آپ کو بتا ہوں اس طرح کہ یہ ہے نا اپنی میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اس طرح ہے کہ ایک ہلکی سی کرنچ ہے بیچ میں جب آپ گاجر کھائیں اور اس میں ساتھ جب چکھو تو دودھ تو ہوتا ہی ایک تو گاجروں کا اپنا ذائقہ اور دودھ شکر 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 تو وہ دلی بھی ہے کھاؤ ایک ملائی ذائقہ لیکن بہت مزے کی دودھ خالص ہے دوسرا ڈبے والا نہیں ہے تو بہت ہی مزے کی بنی ہے اب میں یہ کھاؤں گا اور اس کو پوری پیٹ میں کھاؤں گا بھائی اتنے مزے کی جب سردی ہوں تو یہ چیز بہت اچھے لگتی ہے ایسے گاجر کا حلوہ پانچ دفعہ بنا چکے لیکن وہ دوسرا ہے سیدھا گاجر حلوہ ہوتا ہے یہ کھیر ہے اور یہ فرس ٹیم بنائی ہم نے تو اب میں یہ کھاؤں گا مزے کروں گا کھیر بنایے کھیر تاکہ بھی انجوائی کر سکیں باقی یہ کھیر آپ کھانا شروع کرتا ہوں بہت ہی مزے کی ہے تو جس طرح ہمیں ختم کروں گا مزے مزے کی کھا کر آپ بھی گھر میں کھیر بنائیں اور مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ کیسی آپ کو کھیر کی اللہ حافظ